موین اختر کو کون نہیں جانتا وہ فلم اور سٹیج آرٹسٹ، مزانگار، میزبان، مصنف، گلوکار، ہدایتکار اور پروڈیوسر تھے جنہوں نے ریڈیو پاکستان کے دور میں شہرت حاصل کی ان کے ساتھی اداکار انور مقصود اور بشرا انساری ہیں وہ اپنی سکرین پرس روزید کے ذریعے ایک آئیکون بن گئے اور انہیں ایک طرح کا پیروڈسٹ اور اردو کامیڈی کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا ریڈیو پاکستان کے جدید فلم سازی کے دور میں بچپن سے لے کر دو ہزار گیارہ میں اپنی موت سے ایک سال قبل تک ان کا کریئر پنتالیس سال سے زیادہ پر محیم تھا مہین اختر نے کئی فلموں اور ڈراموں میں کام کیا اور کئی ٹی وی ٹاک شوز کی میزبانی کی جن میں ففٹی ففٹی، مہین اختر شو، لوس ٹوک، یسر نوسر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں آج ہمارے پاس ایک بہت ہی نایاب ویڈیو موجود ہے ایک ٹی وی شو میں انہوں نے عمران خان صاحب کو دعوت دی براہ کرم اس انٹرویو سے لطف اندوز ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھت پسند آئے گی شکریہ خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی موجود ہے جن سے قدم قدم ہم سب نے محبتیں کی ہیں اور وہ بھی ہماری ان محبتوں کے توقعات پر پورے اترتے رہے ہیں ہماری محبت ہیں وہ، ہمارا وقار ہیں، ہماری آن ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں تشریف لاتے ہیں عمران خان دفتر میں عمران خان، گھر میں عمران خان، ہوتل میں عمران خان، چلویزن پہ عمران خان، اخبار میں عمران خان، سڑک پہ عمران خان، باغوں میں عمران خان، آپ اس عمران خان عمران خان سے پریشان نہیں ہوگے دیکھیں مہین کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا سپورٹسپن کے لیے اسے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیٹ کریں اور میں خدا کا بہت شکر گزاروں کہ مجھے بھی اتنی اپریسییشن ملی اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹنڈی سیریز کے بعد بھی یہ اپریشیٹ کرتے رہے ہیں لوگ اچھا یہ بتائیے اپنے اس تیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے نہیں کسی کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریب بھی دوست ہیں کچھ ہیں جی بلکل دیکھئے سسپنس یا تو ایلفرڈ اچکاک کے فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں تو آپ شادی کر کے سسپنس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملک کی خاطر میں ہر میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی مطلب آپ نے پلان کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا ہے نہیں اتنا ہے کسی بھی کرکٹر کا اتنا خاص طور پر جس طرح آج کل ٹورز آرگنائز ہوتے ہیں اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں ہے کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہی سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی سات یا چھے منگنیاں تو میرے علم میں ہیں جو اخبار میں ہم نے پڑھا ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی ہاں میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے پر میری منگنی ہو گئی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی اور میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی تو یہ بڑا ہے یہ مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی کسی بھی انسان کی خاص طور پر پینتیس سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے تو یہ کہ اس طرح ہی زبردستی کسی کی منگ نہیں کر دینی اور خاص طور پر افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگ نہیں ہوگی اور یہ اس کے آپ کے اردو کمزور ہے عمران عورت نہیں لڑکی میرا مطلب مہین صاحب میں یہ آپ کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی پچیس سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اچھا یہ جو چھے منگنیاں کرا چکے ہیں یہ آپ کو ایک سازش ہے آپ کو نہیں پتا اخبار والے آپ کی گیارہ منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں اچھا عمران اب کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کونسی بات تھی صدر پاکستان کی موسیقی